مفتی صلی اللہ علیہ وسلم مفتی محمد آقل ردوی نے مائک پر یقین دلایا کہ مرکز سنی علماء کے ساتھ ہے جہاں تک مفتی سلمان ادھری کا سوال ہے تو ان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے اب بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے ان کے گھر والوں سے بات کر کے ہر ممکن مدد پہنچانے کی کوشش جاری ہے مفتی آقل نے کہا کہ اس طرح سے شور شربہ کرنا شریعت اور علاہ حضرت کی تعلیم کے خلاف ہے خیر دائرین خاموش ہو گئے پہلے آپ سلمان ادھری معاملے میں عرصر دادوی کے سٹیج سے صفائی سنیے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ درگالہ حضرت کے سجادہ نشین نے مفتی سلمان ادھری کے لیے کس طرح دعا کی اور ایک بات میں بتا دوں جہاں تک حضرت سلمان ادھری صاحب کا مسئلہ ہے یا کسی بھی عالم دین کا مسئلہ ہے مرکز کل بھی ان کے ساتھ تھا آج بھی ان کے ساتھ ہے آئندہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور دو بھی کوشش ہوگی وہ کی جائے گی پل کے آخر میں مفتی محمد احساندرہ قادری احساندوی نے سلمان ادھری کا ن مفتی سلمان ادھری صاحب اور ہمارے تمام بھائی جو جیلوں میں بے گناہ قید ہیں مولا سبوں کو رہائی عطا فرما دے سبوں کو آسانیہ عطا فرما دے اور اپنے فضل سے ہمارے ان بھائیوں پر ہم سبوں پر ہمارے فلسطین کے بھائیوں پر پروردگار احساندوی کے صدقے و تفیل میں اپنا فضل فرما دے مولا فلسطین کے مسلمانوں کو تقویت عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کو تبانائی عطا فرما پروردگار عالم عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما دے عالم اسلام کے مسلمانوں کو تبانائی عطا فرما دے مولا اپنے فضل و کرم سے دشمنان دین کو خائب و خاصر فرما دے مولا تو کریم ہے اس محفل عرص رزوی میں جن لوگوں نے بھی شرکتی ہے سبوں کو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنن و سرکاران محررہ کا سبوں کو فیضان خصوصی عطا فرما دے اور اس بز میں محبت میں شرکت کرنے والوں کو پروردگار عالم دارائن کی نعمتوں سے برکتوں سے رحمتوں سے رفعتوں سے مال امال فرما دے نہ صرف اسلامی میدان بلکہ سلمان ادھری کو لے کر دلیلہ ہندی سے بات چیت میں علا حدد خاندان کی بزرگ شخصیت مولانا منان رداخہ منانی میں نے بھی بڑی بات کہی تھی ان کے لئے ہم لوگ سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل احسار فرما دے اور کیونکہ یہ معاملہ کوٹ میں ہے کوٹ میں ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ان کے ساتھ میں جو کوٹ ہے قانون ہے وہ ان کا خیال کر کے کیونکہ ایک مسئلہ بلاجے بنا لیا ہے اس کو مسئل کو ختم کریں اور ان کو ان کی رہائی ہونا چاہیے اور اس سے اچھا ایک ماحل بنے گا ونہا تو لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں اس پر جانے کی ضرورت نہیں ہمیں کوٹ پر بڑا آئی سماز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوگا اب آپ کو مفتی سلمان ادھری کی موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر حیثیت بھی بتا دیتے ہیں انہوں نے مصر کی جامعہ الاظر یونیورسٹی سے پڑھائی کی ہے جیسے اسلامی جگت کا آق سپورٹ کہا جاتا ہے یہاں سے پڑھ کر فارغ ہونے والے تعلیب علم اپنے نام کے ساتھ اظہری لفظ استعمال کرتے ہیں کرناٹک سے تعلق رکھنے والے سلمان ادھری ممبئی میں رہتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی فین فالوئنگ لاکھوں میں ہے فیس بک پر ان کے پہنے چار لاکھ جبکہ انسٹرگرام پر پانچ لاکھ فالوئر ہیں یوٹیوب پر ان کے سبسکائیبر کی تعداد پہنے پانچ لاکھ سے زیادہ ہے ایکس پر سلمان ادھری کی پچھتر ہزار فالوئر ہیں جب وہ آلہ حضرت کے قول میں تشریف لائے تھے تو ان کے نیے یواؤں میں دیوان کے دیکھی تھی تب انہوں نے دالیڈر ہندی سے بھی خاص بات چیت کی تھی بھریلی شریف حاضر آیا ایک بات تو ہے کہ ہم یہاں غلام کی حیثیت سے حاضر آتے ہیں یہ مرشد کا شہر ہے عدب کا شہر ہے لیکن اللہ کا کروڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے یہاں پر بھی ان عزتوں سے نوازا ہے یہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی ان کے ناموس کی نوکری کرنے کا صدقہ ہے اور عالی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو پھر کسی کی نہیں عالی حضرت نے فرمایا تھا اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سوپے ہیں سب انہی کو سب کام ہاں لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں تو عالی حضرت کا جو مشن تھا وہ آج ہمیں یہاں پر لے کر کے چلنا ہے بریلی شریف میں میں نے دیکھا الحمدللہ لاکھوں کا حجوم لاکھوں کا حجوم کوئی گلی کوئی سڑک خالی نہیں ہے اور سارے دیوانگانے عشق رسول مچلتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرنے آئے تھے مجھے روحانیت میں کافی اضافہ محسوس ہوتا ہے مجھے روحانیت میں کافیدت پیش کرنے آئے تھے